بسم اللہ الرحمن الرحیم باوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی مالی کو معبود نہیں ایک اور یکتہ ہے بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں نہ کوئی تیری اولاد نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اس اسم آزم کے وسیلہ سے دعا کی ہے جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے بعض ہو ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے ان اسمائے کو حدیث میں اسم آزم کہا گیا ہے لیکن صفائی اور سراحت کے ساتھ ان کو متعین نہیں کیا گیا بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لائلہ تل قدر کو اور جمعہ کے دن قبولیت کی دعا کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک اسم آزم نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ متعدد اسمائے حسنہ کو اسم آزم کہا گیا ہے نیز انہیں احادیث سے یہ بھی بات صاف ہو جاتی ہے کہ عوام میں اسم آزم کا جو تصور ہے اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ بلکل بے اصل ہیں اصل حقیقت وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی ہے تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ